بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال امیدی کہ آپ سب خریص ہوں گے میں آپ کو آپ کے اپنے ہی چینل ٹیکنیکل شمی میں افشاہ مدید کہتا ہوں آج اس ویڈیو میں آپ سے یہ بات شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ پناہ گاہ میں میں نے رات کیسے گزاری اور پناہ گاہ میں میں نے وزٹ کیا اور پہلے تو ہم سنتے رہتے تھے کہ وزیراعظم جناب عمران خان صاحب نے پناہ گاہ بنائی ہیں پہلے ہم اس کے لئے اپلائی کرتے تھے یا چیک کرتے تھے کہاں کہاں پہ پناہ گاہ ہیں ٹھیک ہے اب میں آپ کو پریکٹیکلی دکھاتا ہوں کہ پناہ گاہ ہوتی کیسے ہیں یہاں پہ لوگ سوتے ہیں یہاں پہ مسافر لوگ رہتے ہیں تو چلو آؤ میں پہلے تو اس کا بہر سے دکھاتا ہوں ذرا کہ جو اس کا پوسٹر لگا ہوا تھا یہاں پہ پناہ گاہ اپلائی ریاست کی طرف سے ایک اور کا دم دسٹرک ہیڈکوارٹر ہسپیٹل بہاول نگر ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گورنمنٹ کا ہے اوپر موئی جی دکھیں تو یہ ایک پوسٹر لگا ہوا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب میں آپ کو اس کے بارے میں مزید یہ بتانے والا ہوں کہ میں اس پناہ گاہ میں بھی ٹھیک ہے میں تین چار گھنٹے یا جہاں جتنا بھی ہو سکا میں جہاں پہ سوائے رہا ہوں میرے پاس ساتھ جو سلوک ہوا یا جو میرے ساتھ ہوا وہ میں آپ سے باتیں شیئر کرنے والا ہوں ٹھیک ہے لیکن اس سے پہلے اگر آپ چینل پر پہلی بارے ہیں تو میک شور کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھی بیل آئیکن کو دوبارے تاکہ اس طرح کے ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو آسانک ساتھ اور بھروقت ملتا رہے تو ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اس ویڈیو کو لائک ضرور سے کر دینا ہے کیونکہ ہم ایسے انٹرسٹڈ ویڈیو یہاں پر سے دیکھیں ایک یہ چار پائی ہے یہاں سے بیڈ مکمل ہو چکے تھے ٹھیک ہے اور تو ایک چار چار پائی بھی انہوں نے اضافہ دیا یعنی بہت اچھا بہت اچھا سلوک کرتے ہیں سکوٹی گارڈ ہوتا ہے یہاں پر بیٹھا ہوا یہ اس کے پاس پین پینسل اور جسٹر ہوتا ہے جو بھی یہاں سے انٹر ہوتا ہے اس کا شناختی کارڈ یہاں پر انٹر کیا جاتا ہے اس کا شناختی کارڈ کا بائیو ڈیٹا لکھا جاتا ہے کہ کون بندہ یہاں پر سون رہا ہے کون نہیں سون رہا اب یہاں پر دیکھیں یہ چار پائی نہیں ملی تھی یہ بیڈ ہمیں مطلب کے بیڈ پورے ہو چکے تھے تو کیا کیا کہ یہ جو بیڈ ہیں ملے اچھا یہاں پر میں اس کا انٹرو آپ کو دکھاتا ہوں یہ فین چل رہے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ تین فین ہے یہ وہ سیڑھی دیکھیں اوپر کلاک ہے ٹھیک ہے پناہ گاہ لکھا ہوا ہے یہاں میں وہ اے سی ہے وہ دیکھیں وہ اے سی ہے یہ بلب ہے مطلب کے شیشے میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو کامرے میں صحیح طور پر نظر نہ آئے یہاں پر یہ لکھی ہوئی ہے عربی وغیرہ ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پناہ گاہ کا قیام ٹھیک ہے یہ کہہ وزیراعظم عمران خان کی پکچر بھی لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے آپ یہاں پر دیسے دیکھ سکتے ہیں یہ بندہ سون رہا ہے اور آگے یہ پھر اے سی ہے پھر اس کے بعد اولا تفرہ کو یہ احادیث ہے یہ ایک آیت ہے اور اس کے بعد یہ جو آپ کو دکھانے والا تھا کہ پانی کا یعنی یہاں سے مسافر پانی پیتے ہیں یہ پانی تھنڈا ہے بھی ہے گرم بھی پانی ہے میں نے بھی پیا تھا بہت ہیار پانی تھنڈا تھا اس کا یقین کریں یہ اوپر یہ دیکھیں لگا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ میں ہم چلتے ہیں نیکس ٹھیک ہے تو اس طرح کر کے بھئی آپ لوگ بھی چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو ٹیبل پڑا ہوا ہے یہ جو کرسییں پڑی ہیں یہ ٹیبل پڑا ہوا ہے یہاں پر ہم نے خانہ بیٹھ کر کھایا تھا ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں یہ ٹیبل ہے جہاں پر مسافر بیٹھ کر کھانا وغیرہ کھاتے ہیں یہاں پر میٹنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور سو آن ٹھیک ہے اس کے بعد میں آپ کو یہاں پر اور ذرا باتیں بتاتا ہوں یہاں پر یہ دیکھیں LCD یہ گیارہ بجے تک منع ہے کہ گیارہ بجے تک آپ LCD کو چلا سکتے اس کے بعد آپ نہیں چلا سکتے تو یہی کچھ انٹرو آٹرو تھا وہ ایسی دیکھ سکتے ہیں بندے سو رہے ہیں میز ہے ٹیبل ہے وہ اوپر آپ کو ایسی شاید دکھائی آ رہا یہاں پر چلو خیر تو یہاں پر یہ پانی ہے یہ باسکٹ پڑی ہوئی ہے یہاں سے مطلب چیزیں وغیرہ پھینک دیتے ہیں یا جو بھی رکھتے ہیں وغیرہ ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پرسیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ میرے ساتھ جو ہوا تھا میں آپ کو بتاتا ہوں میں آ کر جب یہاں سے سو ہوا تو بہت اچھا اس کا نظام تھا مجھے ایسی نیند آئی یقین جانب مجھے میرے فون بھی آتے رہے کالیں بھی آتی رہیں لیکن اس کے باوجود مجھے پتہ ہی نہیں چلا تو یہی کچھ تھا اور بہت اچھا ہے یہاں پہ نظام بھی اچھا ہے سکوٹی گارڈ ہوتا ہے یہ بندے بھی سو رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے پوسٹل لگا ہوا ہے بلا تفر رکو اور اللہ کی تسیقوں مضبوطی سے تھامی رکو تفرق بازی میں نہ پڑھو ٹھیک ہے اور یہ وزیراعظم کا انسان وزیراعظم کا انسان دوست اقدام بنا گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ڈیوٹی بغیرہ کن کن لوگوں نے ان میں معاملت کی تھی یا جو بھی روہ ٹھیک ہے تو اس طرح کر کے یہ پناہ گاہ ہے اور میں نے یقین جانے حقیقت میں جا کر پناہ گاہ دیکھی ہیں پہلے ہم سنتے تھے کہ پناہ گاہ سرچ کرتے تھے لیکن میں نے دیکھی ہیں پناہ گاہ آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں نے پناہ گاہ کا وزٹ کیا ہے اپنے اپنے علاقوں میں اور کہاں پہ وہ آپ ہیں اور آپ کے ساتھ کیا ہوا کیا رول اور ریگولیشن تھے تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور ہمیں بتائیے گا تاکہ دوسرے لوگ ایسی انفرمیشن سے آگاہ ہو سکیں یہ ہو کہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اگر ویڈیو پسند ہے تو اس کو لائک کر دیں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں ملتے ہیں ایسی انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ اپنا اور اپنے پیاروں کو بہت سو شیئر رکھے گا اللہ حنی کے بان